بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اس کے پاس کسی بھی کمپنی کا پلیکس موجود ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو اس کمپنی کا جو بھی میجورمنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے میرے پاس بریموٹ کمپنی کا اوکسیجن سیل تھا تو میں نے اولموست 10 ایمل تک اس کو ڈال دیا اس کے اندر تاکہ بالوں کی جو اسٹریندھیں وہ برقرار رہے وہ ویک نہ ہو اور اچھا رہوال ٹھیک ہے مطلب ڈیمیج یا رف نہ ہو اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن کی تو اپلیکیشن کیلئے اگر آپ بگنر ہو تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ بالوں کو فور پارٹ یا ٹو پارٹ اکورڈنگ ٹو یور چوئیس کہ آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہو آپ پارٹنگ کر لیجئے ٹھیک ہے اور پھر ایک ایک پارٹ اٹھا کے اس میں سے پتلا پتلا سلائز نکالنا ہے اور پروڈکٹ کو اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو دیکھو میں مساج کی طرح لگا رہی ہوں وہ اس لئے تاکہ پروڈکٹ ہر بال میں اچھی طرح سے پہنچ جائے اگر ہماری اپلیکیشن اچھی نہیں ہوگی تو یاد رکھئے کہ بالوں میں جو پیچی پیچی لکاتا ہے ویسا آئے گا مطلب کہیں براؤن کہیں ڈارک شیڈ کہیں لائٹ شیڈ اس طرح کا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے میں اتنا ڈیٹیل میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ لڑکیاں پکچرز بھیجتی ہیں اور بولتی ہیں دیکھیں آپ ہی ڈیزلٹ ایسا آیا ہے تو دیٹ مینز ان کی اپلیکیشن اچھی نہیں ہوتی ہے یا ان کا میکسنگ ریشو میں ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ ساری چیزیں بہت احتیاط کے ساتھ کروگے تو گلتی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں کوشش کروں گی اگر جواب دے سکی تو وہیں دے دوں گی یا پھر کوئی ڈیٹیل جواب ہوگا تو پھر ویڈیو بنا دوں گی ٹھیک ہے پروڈکٹ جتنا ہم اوپر کی طرف لگائیں گے اتنا ہی پورا نیچے انڈز میں بھی جا کے لگائیں گے تاکہ ہمیں ریزلٹ بہت اچھا سا ملے اور یاد رہے کہ روٹس سے تقریباً 2-3 سینٹی میٹر تک ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے 30 ویڈیوز کیا ہے اور 30 ویڈیوز کیا ہے اچھا فور ہمارا روٹس ٹھیک ہے ہمارے روٹس کیلئے یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اچھا میں نے شاپر اس لئے پینا ہے کیونکہ میرے پاس گلافز ختم ہو گئے تھے مجھے دھیان نہیں تھا اگر آپ لوگ کے پاس بھی کبھی گلافز ختم ہو جائے تو کام کو مت ڈالیے کسی بھی طرح سے منیج کریں اور اپنا کام کمپلیٹ کریں اچھا تھی ہم نے جو چار پارٹ کیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے پیچھے کا ایک پارٹ کمپلیٹ کریں گے جس طرح سے میں کر رہی ہوں پھر ہم اسی طرح سے دوسرا پارٹ بھی لیں گے پورے سیکنڈ پارٹ کو جو بیک سائیڈ والا ہے اسے کور کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم اپنے فرنٹ پہ آئیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارا کلر کا مطلب کیونکہ آگے کے جو بال ہے اس کے اوپر کلر ہمیشہ جلدی آ جاتا ہے اسی لئے ہم اسے بعد میں لگاتے ہیں اور کلر اپلیکشن ہم نئے بیریہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہم کٹ ڈاؤن کریں گے یا کلر اپلیکشن کریں گے ہم پیچھے کی سائیڈ سے کریں گے نئے بیریہ سے جو ہماری گردن والی سائیڈ ہے اسے ہم نئے بیریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے اور بہت اچھی طرح سے اپلیکشن کریں گے اچھا جی تو اب اپلیکشن اولموسٹ پوری بلکہ پوری کمپلیٹ ہی ہو گئی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے اوپر سے نیچے کی طرف بہت اچھے سے میں نے کلر اپلائے کیا ہے اب اس کو آپ اسی اپرن کے ذریعے ڈھاگ دیجئے یا پھر آپ اس کو شاور کے پہنا کے ڈھاگ دیں گے ٹھیک ہے جب 40 to 50 منٹس کمپلیٹ ہو جائے یہ تو اس کو اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے مطلب نارمل جو تھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے ہم واش آؤٹ کر لیں گے اور کسی بھی اچھی کمپنی کا کنڈیشنر یا کیرٹین ماسک لگا کے تقریباً 10 منٹ تک آپ کو شیمپو یونٹ پہ ہی چھوڑ دینا ہے یا واش روم میں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے پھر اگین پانی سے رنس کر کے اور اچھی طرح سے بلو ڈرائے کر لیں گے اور بس آپ لوگ چاہے تو پھر کوئی سیٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آئرن وغیرہ سے آدھوائی صرف ڈرائے کرنا بھی انف ہے ٹھیک ہے اور لاس میں آپ لوگ ضرور دیکھے گا کہ ریزلٹ کیسا ہے اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پلیز ویڈیو کو لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ موسیقی